عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب حیرو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آپ سب کو آسانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائیں انفینٹی گاڑی ہے دوہزار پندرہ مادل گاڑی کے اندر یہ پرابلم ہے کہ گاڑی گیر شفٹنگ نہیں کر رہی کبھی گیر شفٹنگ ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا جب آپ کے پاس ایسی کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم سکینر لگاتے ہیں اور کوڈ چیک کرتے ہیں جو کہ طریقہ کار ہے پرفیکٹ کسی بھی گاڑی کا کام کرنے کے لئے سکینر لگائیں گاڑی کو اچھی طرح ڈائیگنوز کریں اس کا کوڈ اگر آپ کے پاس اس کوڈ کے بارے میں انفرمیشن ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نئی انفرمیشن تو اس کوڈ کی کو سٹڈی کریں سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اس کوڈ کے بارے میں جتنی بھی آپ انفرمیشن کٹھیک آر سکتی ہیں کریں اور اس کے بعد پھر اس گاڑی کو ٹھیک کریں تو ابھی میں نے اسے نائن زیرو اوٹن نائن زیرو سکس کے اوپر میں نے ڈائیگنوز کیا تو میرے سامنے کوڈ آیا ہے پی زیرو سیمن ٹو زیرو نو ڈیٹا آؤٹپوٹ سپیڈ سینسر یعنی اس گاڑی کے جو گیر کا آؤٹپوٹ سپیڈ سینسر ہے اسے اسے ڈیٹا رسیب نہیں ہو رہا وہ سینسر نہیں چال رہا یا کبھی وہ سینسر چلتا ہے کبھی نہیں چلتا جس کی وجہ سے گیر شفٹنگ نہیں ہو رہی اگر ایسے آپ کے سامنے کوئی کوڈ آتا اور اس کوڈ کی کمپلیٹ انفرمیشن ہے تو اسی ٹیم اس کوڈ کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں اگر اس کوڈ کی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ نیٹ سے سرچ کریں ڈیٹے میں سرچ کریں جیسے بھی پاسیبل ہو یا کسی سے پوچھیں اس کوڈ کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن کٹھی کرنے کے بعد گاڑی کا کام شروع کریں تاہاں کہ جب آپ کام شروع کریں اس گاڑی کو ایزیلی کلیر کر سکیں تو یہ ابھی ہمیں کوڈ مل گیا اس کوڈ کو جو ہے ہم اس کے اوپر سٹیڈی کریں گے اس سینسر کی لوکیشن دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سینسر رپلیس ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور سارا رزلٹ جو ہے اس کوڈ کو سٹیڈی کرنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم اس گاڑی کا کام کس طرح کریں گے اور کیا کام پاسیبل ہوگا اور کیا کام پاسیبل نہیں ہوگا کچھ دن پہلے ایک دوست نے کمیٹس بوکس کے اندر یہ میسج کیا تھا کہ آوٹپوٹ سپیڈ سینسر کیا ہوتا ہے تو جس ٹام میں ڈیٹا سٹیڈی کروں گا ڈیٹا سٹیڈی کرتے ہوئے میں یہ بھی ایکسپلین کروں گا کہ انپوٹ سپیڈ سینسر کیا ہوتا ہے آوٹپوٹ سپیڈ سینسر کیا ہوتا ہے اس لیے ویڈیوز کو انڈ تک دیکھیں بہت ہی امپارڈنٹ ویڈیو ہے اور ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں فیس بک پیس کا ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے اسے بھی لائک کریں جی فرینڈز ہارڈ ڈیٹے کے اندر میں نے آوٹپوٹ سپیڈ سینسر کی وائرنگ اوپن کر لی ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے آوٹپوٹ سپیڈ سینسر اور اس کی تین وائرز ہیں اور اس کی تینوں کی تینوں وائرز جو ہیں جو ٹی سی ایم کنٹرول مڈیول ہے جو گیر کے انسائیڈ ہی آتا ہے اس سے آ رہی ہیں یعنی گیر کے کمپیوٹر سے اس کے اوپر تینوں تار آ رہی ہیں تو ایک وائر جو اس کی ارث ہوگی ایک میں پانچ ورڈ ہو رہا ہے ایک اس کا آوٹ سگنل ہوگا جو کہ کمپیوٹر کو مل رہا ہے اس کے کنیکشن دیکھنے کے بعد جو نیکس سٹیپ پر وہ یہ ہے کہ ہم اس کی لوکیشن دیکھیں گے کہ اس کی لوکیشن کی اس جگہ کے اوپر ہے لوکیشن دیکھنے کے لیے ہمیں بیک جانا پڑے گا فکیشن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے کافی زیادہ چیزیں اوپن ہو جائیں گی میکسیمیم کریں گے پچھر کو جیسے ہی میں نے میکسیمیم کیا پچھر کو تو اس پچھر کے اندر یہ ایک سینسر شو ہو رہا ہے گیر کے بالکل پیچھے بارہ نمبر تو اس کو ہم اس کی نیکس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا بارہ نمبر آوٹپوٹ سپیڈ سینسر آوٹپوٹ سپیڈ سینسر تو یہ دو ڈائیگرام سٹیڈی کرنے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جو آوٹپوٹ سپیڈ سینسر ہے وہ گیر کے بالکل پیچھے ہے جہاں سے جسے گیر ہتم ہوتا ہے اس سے آگے جہاں سے شافٹ شروع ہوتی ہے وہاں پر ہمارا آوٹپوٹ سپیڈ سینسر ہے اس ویڈیو کی سب سے جو امپارڈنٹ چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور بات ہے وہ ذہن میں رکھیں ان پرڈیں سپیڈ اور آوٹپوٹ سپیڈ آپ کو پتا آنے چاہیے کہ ان پرڈ سپیڈ کیا اور آوٹپوٹ سپیڈ کیا ہے آوٹپوٹ سپیڈ سینسر جو ہوتا ہے وہ سپیڈ ہوتی ہے جی سپیڈ سے گاڑی آپ کی چلتی ہے اور آوٹپوٹ سپیڈ سینسر آپ کا اس وقت کام کرنا شروع کرتا ہے جب آپ کی گاڑی چلنا شروع کرتی ہے اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہے کھڑی ہے تو اوڈپوٹ سپیڈ سینسر کی ریڈنگ لائف ڈیٹر میں نہیں چلے گی اور انپوٹ سپیڈ سینسر کیا ہوتا ہے کہ جس سپیڈ سے آپ کا انجن گھوم رہا ہے انپوٹ سپیڈ سینسر جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو آپ کا انپوٹ سپیڈ سینسر چلنا شروع ہو جائے گا اور گیر کی پراپر جو شفٹنگ ہے گیر کو مکمل کمپلیٹ اچھے طریقے سے چلنے کے لیے ان دونوں سینسر کا ٹھیک اور ان دونوں سینسر کی ریڈنگ کا چلنا بہت زیادہ ضروری ہے انپوٹ سپیڈ سینسر اور آوٹ پوٹ سپیڈ سینسر ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آوٹ پوٹ سپیڈ سینسر آپ کا چلے گا جسٹم آپ کی گاڑی چلے گی اور انپوٹ سپیڈ سینسر جب گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوگا تو انپوٹ سپیڈ سینسر چلنا شروع ہو جائے گا انپوٹ سپیڈ سینسر انجن کی سپیڈ اور آوٹ پوٹ سپیڈ سینسر آپ کی گاڑی کی چلنے کی رفتار ہے یہی آوٹ پوٹ سپیڈ سینسر ہے جس سے بہت سے گاڑیوں کا میٹر بھی چلتا ہے تو ابھی ہمارے پاس انفرمیشن آگئی ہے اس سینسر کی لوکیشن کی بھی اس کی وائرنگ کی اس کے مطابق میں اس کا کام کروں گا اور انشاءاللہ اس گاڑی کو کلیر کروں گا آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں یہ ڈیٹا آل ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے آل ڈیٹا اپنے پاس رکھیں اگر آپ ای ایف ای گاڑیوں کا پراپر طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنا حیار رکھیں اپنے گھر والوں کا حیار رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں زیادہ زیادہ دروش شریف پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بار